بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم کو اللہ تعالی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور یہ روزے پورا ایک مہینہ ہم رکھتے ہیں اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں ہم کو بتا دیا کہ اس کا مقصد ہے تقویٰ پیدا کرنا کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روزے آخر رمضان کے مہینے ہی میں کیوں رکھے جائیں ربیو لبل میں کیوں نہیں ذو الحج میں کیوں نہیں محرم میں کیوں نہیں رجب میں کیوں نہیں تو اس کا جواب اللہ تعالی نے دیا ہے اور وہ جواب سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 185 میں دیا ہے فرمایا شہر و رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا چنانچہ آگے چل کے اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُمْ چنانچہ جو کوئی یہ مہینہ پائے یعنی اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے لیکن اللہ تعالی نے بات صرف اتنی ہی نہیں کی جب یہ بتایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا یعنی قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا پہلی وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی اور مزید معلوم ہوتا ہے کہ لیلت القدر قدر کی رات میں نازل ہوئی جو رمضان کے مہینے ہی کی اگرات ہے تو اللہ تعالی نے اس کو واضح فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کیا ہے قدل لناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے یعنی انسان اس دنیا میں آتا ہے بہت سی مہربانیوں نعمتوں کو اپنے گرد و پیش میں پاتا ہے انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں انسان کے مسائل ہوتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا ایسے ڈیزائن کی گئی ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری بھی ہو رہی ہیں اس کے مسائل حل بھی ہو رہے ہیں لیکن کچھ مسائل ایسے بھی ہیں کہ جو کبھی حل نہیں ہوتے بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات عام حالات میں انسان کو نہیں ملتے مجھے کس نے منایا ہے جس نے منایا ہے کیوں منایا ہے دنیا میں مشکلات کیوں آتی ہیں دنیا میں اونچ نیچ کیوں ہیں مجھے نیکی اور برائی کا احساس کیوں دیا گیا ہے انسان کو موت کیوں آتی ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ سوالات ہیں جن کے جوابات انسان اگر واقعی وہ ایک سوچنے سمجھنے والا حساس انسان ہے وہ تلاش کرتا ہے ان سوالوں کے جواب صرف وہی دے سکتا ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا جس نے ہم کو بنایا ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ تو کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہو سکتا کہ ہم کو کیوں بنایا گیا تو اللہ تعالی نے انسانوں کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہدایت کی کتاب نازل کی پہلے بھی نازل کی لیکن قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اچھا ہدایت ہے لیکن لوگ کہیں کہ ہدایت تو ایسی ہے کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی بڑی مشکل ہے ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اس میں کیا ہدایت ہے تو اللہ تعالی نے اس کمپلینٹ کو انسان کے اس اعتراض کو انسان کے اندر کے اس تردد کو بھی دور کر دیا اور یہ فرمایا کہ نہیں مشکل نہیں ہے بینات من الحدا ہدایت ایسی ہے کہ بلکل واضح ہے اس میں آیات ایسی ہیں کہ جو بینات ہیں جو واضح روشن سمجھ میں آنے والی ہیں والفرقان اور یہ کتاب وہ ہے کہ جو تمام مذہبی دینی معاملات میں کسوٹی ہے اللہ کا فیصلہ ہے اس کے آجانے کے بعد اب ہر دینی مسئلہ اسی کی روشنی میں تیہ ہوگا تو جب اتنی بڑی نعمت تم کو رمضان کے مہینے میں ملی کہ جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے جو ہدایت بھی بلکل واضح ہے اور صحیح اور غلط میں واضح فرق کر دینے والی کتاب ہے تو پھر اسی مہینے میں روزے رکھنے ضروری کیے گئے اور ہمیں اسی مہینے میں روزے رکھ کر قرآن مجید کی قدر اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے